کہ انتخابات میں فریق بننے کے معاملے پر اس کا بائیکارٹ کرنے کے معاملے پر یوٹن لے لیا ہے اور عدالت کو بتایا ہے کہ وہ عدالتی کاروائی کا حصہ ہے جب اس کیس کی سمات شروع ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک روسترم پر آئے اور چیف جسٹس نے استفسار کیا کیا آپ عدالتی کاروائی کا حصہ ہیں کیونکہ اخبارات میں تو یہ خبریں لگی ہیں کہ آپ نے عدالتی کاروائی کا بائیکارٹ کر دیا ہے اگر آپ نے عدالتی کاروائی کا بائیکارٹ کر دیا ہے تو پھر آپ دلائل کیسے دے سکتے ہیں جسٹس منی بختر نے بھی یہی ریمارکس دیئے اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں سے جو خبریں چل رہی ہیں تو جب ایک جانب آپ عدالتی کاروائی کا بائیکارٹ کا اعلان کرتے ہیں یہ اعلامیاں شائع اخبارات میں ہوا ہے میڈیا میں شائع ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کیسے دلائل دے سکتے ہیں فاروق ایچ نائک کی جانب سے اور کامران مرتضی کی جانب سے ایک مرتبہ پھر بینچ کی تشکیل اور اس کے دائرہ اختیار پر اعتراض کیا گیا اور بینچ کی جانب سے کہا گیا کہ آپ چونکہ بائیکارٹ سے متعلق اطلاعات ہیں تو آپ لکھ کر دیں کہ آپ عدالتی کاروائی کا حصہ ہیں اور اس پہ پھر اکرم شیخ جو نونلی کے وکیل ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ جب تک وکیل وقالت نامہ واپس نہیں لیتا اس وقت تک وہ کاروائی کا حصہ ہوتا ہے تو عدالت نے کہا کہ یہ وقالت نامہ دینے والوں نے ہی بائیکارٹ کا اعلان کیا تھا تو جس پر اکرم شیخ نے کہا کہ آپ چونکہ وقلا واپس آ چکے ہیں تو یہ اسی بات کی رضا مندی ہے کہ وہ عدالتی کاروائی کا حصہ ہیں پھر اس کے بعد اٹرنی جنرل آئی اٹرنی جنرل نے اس سے پہلے ایک کنسائز سٹیٹمنٹ عدالت میں جمع کرا دی تھی اور اس میں انہوں نے بینچ پر اعتراض کر دیا تھا کہ چیف جسٹس آ پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ اس کیس کو نہ سنے اور اس میں انہوں نے کہا تھا کیونکہ یکم مارچ کا جو فیصلہ ہے وہ چار تین کی اکثریت سے آیا تھا تو اس وجہ سے اب اس کے بعد کی یہ جو پروسیڈنگ ہے اس کو نہ سنا جا اور اس کی وجہ ہے کہ یکم مارچ کے جو فیصلے میں چیف جسٹس آ پاکستان اور جسٹس منی بختر اس کیس میں جو اپنا مائنڈ جو ہیں وہ سامنے لیا چکے ہیں اس سے پہلے جسٹس اجازو لیسن پر بھی اعتراض کیا گیا تھا تو یہ تینوں جج سائبان اس کیس کو نہ سنے لیکن سمات میں دلچسپ مرحلہ اس وقت آیا جب عدالت نے سیکونس آف ایونٹس کے مطابق چلنے کا کہا کہ آپ وہ آرڈر پڑھیں اور جو آرڈر 23 مارچ کا تھا اور 27 فروری کا تھا اور 27 فروری کو منظر عام پہ آئے تھا اور کہا گیا کہ اس کا آپریشنل پیراگراف پڑھیں اٹرنی جنرل نے جب آپریشنل پیراگراف پڑھا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ جو نو رکنی بینچ ہے نو رکنی بینچ نے جو کہ چائے کے وقفے کے دوران جو ٹی روم میں جو گفتگو ہوئی اور اس کے بعد کچھ جج سائبان کی کچھ ابزرویشن تھی اور اس میں پھر یہ کہا گیا کہ تمام جج سائبان نے چیف جسس پاکستان کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ نیا بینچ تشکیل دے تو اس لیے چیف جسس پاکستان نے کہا کہ جو آپ حکم نامہ پڑھ رہے ہیں نو جج سائبان نے یہ اختیار مجھے دے دیا تھا اس کے بعد یہ پانچ رکنی بینچ میں میں جون سے مرضی جج سائبان کو شامل کرتا یہ میرا اختیار تھا تو اس پر اٹرنی جنرل جو ہیں وہ لا جواب ہو گئے جسس منیب اختر نے ایک بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا کہ یہ جو چار تین کی بات کی جا رہی ہے یہ چار تین کی بات کس طرح سے کی جا رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے یہ تو نو رکنی بینچ تھا یہ یا تو اس کو آپ چار تین کا فیصلہ کہہ کہ سات رکنی بینچ کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ نو رکنی بینچ کا فیصلہ یکم تاریخ کو چار تین سے کیسے آ سکتا ہے کیونکہ انیشلی یہ بینچ جو ہے جو اس میں نو جج سائبان تھے دو نے ریکیوز کر لیا اور آپ پہلے دو جج سائبان اور بعد میں دو جج سائبان کی آرڈر کو ملا کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نو رکنی بینچ نے چار تین کا فیصلہ دے دیا تو اس لیے آپ کی بات جو ہے یہ بے بنیاد ہے تو اس وقت اٹرنی جنرل جو ہیں وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں پنجاب اور خیبر پکونخواب میں جو انتخابات کے معاملے پہ آج جو سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری دفاع کو طلب کر رکھا ہے اور ابھی تک جو جماعتیں ہیں ان کو فریق نہیں بنایا گیا اور جماعتوں نے یوٹن لے لیا جو بڑی سیاسی جماعتیں اتحادی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے کاروائی کا حصہ بدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو گزشتہ روز بھی تحریری حکم نامہ گزشتہ سماعت کا جاری کیا گیا تھا اس میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی تھی ایک نافریقین کی فیرس میں ان اتحادی جماعتوں کا نام تھا تو اس حوالے سے یہی اس حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری دفاع کو طلب کیا جاتا ہے کیونکہ اٹرنی جنرل نے آج تک کا وقت مانگا تھا تو آج کی جو سماعت ہے اس میں ابھی تک انتخابات کے معاملے پر بات ہونے کی بجائے جو بینچ ہے اس کی تشکیل سے متعلق ابھی تک آرگومنٹس چل رہے ہیں اور اٹرنی جنرل کے ساتھ مقالمہ ہو رہا ہے بینچ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اٹرنی جنرل کا آرگومنٹ کہ وہ چار تین کا فیصلہ تھا اور بینچ نے یہ اسٹیبلش کیا کہ کس طرح سے جو اٹرنی جنرل ہیں ان کی یہ آرگومنٹ اور ان کی جو کنسائز سٹیٹمنٹ ہے یہ درست نہیں ہے تو اس کے علاوہ جب سماعت کا حکم نامہ جاری ہوا تھا گزشتہ روز تو اس حکم نامے میں جو بینچ کے حوالے سے فل کورٹ بنانے کے حوالے سے جو استعداد مسترد کرنے یا منظور کرنے کے حوالے سے بھی کچھ نہیں لکھا تھا تو یہ معاملہ اگرچہ حکومت کی جو استعداد ہے وہ ابھی تک منظور بھی نہیں کی گئی اور تحریری طور پر اسے مسترد بھی نہیں کیا گیا لیکن وربلی جو آرگومنٹس جو تین رکنی بینچ کی جانب سے اس وقت سامنے آئے ہیں اس کے مطابق جو بینچ ہے اس نے حکومت کی اس درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا کہ نیا بینچ بنایا جائے اور وہ پاور جو کہ یکم جب ستائیس تاریخ کو تئیس مارچ والا فیصلہ منظر عام پہ آیا تھا جو نو جج سائبان کا فیصلہ تھا اس میں یہ پاور چیف جسٹس پاکستان کو چھوکے دے دی گئی تھی اور عدالت کیا رہی ہے یہ ہمارا اقتیار تھا کہ اس میں کتنے جج سائبان کو شامل کیا جائے یعنی عدیل جو بھی دیماغ چل رہے ہیں اور جو آپ بتا رہے ہیں اس سے لگتا یہی ہے کہ آگے جو سماعت چل رہی ہے ابھی تین رکنی بینچ یہ اس کے مقدمے کو آگے لے کے چلے گا جی بالکل ابھی تک کی جو سماعت چل رہی ہے اس میں یہ چیز واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ بینچ حکومت کی ابھی تو حکومت ایون حکومت کو بینچ کی جانب سے اس میں فریق بھی نہیں بنایا گیا جو حکومتی اتحادی جماتیں ہیں بلکہ اٹرنی جنرل سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کی کیا ہدایت ہیں آپ کے لیے تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کا بائیکارٹ نہیں کر رہے تو انہوں نے اٹرنی جنرل کی تعریف کی تو حکومت اس میں اس حد تک فریق ہے کہ اس میں جو سیکریٹری خزانہ ہیں سیکریٹری دفاع ہیں تو اس حد تک فریق ضرور ہے حکومت اس میں لیکن حکومتی جماعتیں جو ہیں وہ اس میں فریق نہ بنائی گئی ہیں ابھی تک اور ابھی تک وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے بائیکارٹ کا جو اعلان کیا تھا ایک جانب تو اس پہ انہوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی اس کیس کا حصہ بننے کا انہوں نے فیصلہ کیا جو کہ انہوں نے بینچ کو آگاہ بھی کیا اور بینچ نے کہا کہ تحریری دور پر دے آپ نے بائیکارٹ نہیں کیا تو ایسے میں یہ تین رکنی بینچ ہی اس کیس کو آگے لے کے چل رہا ہے اور اب جب سیکرٹری دفاع سیکرٹری خزانہ روشٹرم پر آئیں گے تو انہوں نے یہ بتانا ہے کہ اس وقت اس عدیل جو جس یوٹن کی آپ بات کرے ہم نے بھی دیکھا کہ پریس ٹانکرس بھی کی گئی اور متعدد جو حکومتی وزراء ہیں ان کی جانب سے بیانات بھی دیئے گئے بقاعدہ طور پر کہا گیا کہ ہم بائیکارٹ کریں گے تو جب عدالت نے کہا کہ اگر بائیکارٹ نہیں کرنا تو لکھ کے دیں تو اس کے جواب میں اٹرنی جنرل کی جانب سے کیا کہا گیا پھر دیکھیں اٹرنی جنرل چونکہ وفا کے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور اٹرنی جنرل نے اس کیس کو چونکہ اس میں ایک متفرق درخواست دائر کی ہے اٹرنی جنرل جو ہیں انہوں نے اس کو تحریری طور پر نہیں جواب دینا بلکہ جو فاروق اچنائک اور جو اکرم شیخ ہیں اور کامران مرتضی ہیں ان کی جانب سے تحریری طور پر یہ بتایا جانا ہے اگرچہ ابیتہ کوئی اس میں فریق نہیں بنے لیکن وہ چونکہ روسترم پر آئے اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر اعتراض کیا تو عدالت نے کھری کھری سنائیں اور انہیں ان کا اعلامیہ یاد کرایا اور میڈیا پر چلنے والی خبریں یاد کرائیں تو جس پر وہ بنیادی طور پر ان کے لیے ایک سبکی کا باعث تھا جس میں ان کو وہ یوٹن واپس لینے کے لیے ایک مرتبہ پھر اس بات پر زور دینا ہوگا کہ انہوں نے تو عدالتی کاروائی کا کوئی اوفیشل تو بائیک آٹ کیا ہی نہیں کوئی اوفیشل پلیٹ فارم سے تو کوئی بائیک آٹ کیا ہی نہیں یہ خبروں کی حد تک ہے جو کہ ابھی تک انہوں نے یہی اسٹیبلش کیا ہے تو ایسے میں اب جو اٹرنی جنرل ہیں ان کی جو سی ایم اے ان کی جانب سے فائل کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ جو بینچ پر اتراز کیا گیا تھا کہ یہ بینچ نہ سنے عدالت اس سے مطمئن ہوتی نظر